اسلام علیکم ڈیر ویورز ویلکم ٹو مائی چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم پیچ فری اکاؤنٹنگ سافٹر میں نیو وینڈر کو ایڈ کرنا سیکھیں گے وینڈرز بیسیکلی وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم نے اپنی سٹوک آئٹمز پرچیز کرنی ہوتی ہے یہ بیسیکلی ہمارے سپلائرز بھی کہلاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ پیچ فری کے اندر اپنے سپلائر کو یا اپنے وینڈر کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل رضا اکیڈمی سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن ساتھ ساتھ ملتی رہے تو سوفٹ اوپن ہو چکا ہے یہاں پر میں اوپن اینڈ اگزسٹنگ کمپنی میں جا کر اپنی کمپنی کو اوپن کر لیتا ہوں اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ پیچ ٹری کے اندر اپنے کسٹمرز کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں سیم اسی طرح سے ہم نے اپنے وینڈر کو بھی ایڈ کرنا ہے کافی زیادہ اس میں جو ٹیبلز ہیں وہ میچ کرتے ہیں جو ہم نے فیلڈ بغیرہ کسٹمرز کے لیے لکھی تھی وہ ہمیں تقریباً وینڈر کے لیے بھی لکھنی پڑے گی تو وینڈر کو ایڈ کرنے سے پہلے آپ یہاں پر جائیں گے نیوگیشن ایڈز میں اور نیوگیشن ایڈز میں جانے کے بعد ہم نے سیلز میں کسٹمرز کو ایڈ کیا تھا تو پرچیز میں ہم ایڈ کریں گے اپنے وینڈرز کو یا آپ اس کے علاوہ اوپر منیو بار میں مینٹین میں جائیں گے اور یہاں سے بھی وینڈر کو ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کی جو تھرڈ اوکشن ہے وہ یہ ہے کہ اس بار کے اندر سیکنڈ نمبر پر مینٹین وینڈر ریکارڈز کا ایک بٹن موجود ہے یہاں سے بھی وینڈر کو ایڈ کیا جا سکتا ہے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر وینڈر کو ایڈ کرتے ہیں میں نے جیسے ہی اس کو کلک کیا تو آپ کے سامنے مینٹین وینڈر کا ایک ڈائی لوگ بوکس آ جائے گا یہ ایک فارم ہے جس کو ہمیں فل کرنا پڑے گا اپنے وینڈر کو ایڈ کرنے کے لئے جیسا کہ کسٹمر کو ایڈ کرتے وقت ہم نے یہاں پر کسٹمر آئی ڈ لکھی تھی اسی طرح ہمیں یہاں پر وینڈر آئی ڈ لکھنی پڑے گی وینڈر آئی ڈ بھی آپ کی یونیک ہونی چاہیے یعنی کہ کسی بھی کسٹمر سے یا کسی بھی وینڈر سے میش نہیں کرنی چاہیے اس کا میں نے آپ کو سیمپل سلوشن بتایا تھا کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی پرسن کا سی این آئی سی نمبر بھی لکھ سکتے ہیں میں کیا کرتا ہوں یہاں پر وینڈر کی آئی ڈ لکھتا ہوں لیکن اس دفعہ میں وینڈر کی آئی ڈ اس کا سی این آئی سی نہیں لکھوں گا اپنے طور پر کوئی بھی وینڈر آئی ڈ سٹارٹ کر لیتا ہوں میں لکھتا ہوں وینڈر نمبر وان کیونکہ یہ میرا وینڈر نمبر وان ہے تو میں اس کو اپنی ہی کمپنی کے حساب سے یونیک ایک آئی ڈ آئی ڈ سائن کر دیتا ہوں ٹیپ کی پریس کریں گے اور یہاں پر ہم لکھیں گے اپنے وینڈر کا نیم وینڈر کا نیم جو بھی ہوگا وہ آپ یہاں پر لکھ لیں گے میں یہاں پر وینڈر کا نیم لکھ لیتا ہوں وینڈر کا نیم لکھ لیتا ہوں علی حمزہ نیم لکھنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک چیک بوکس نظر آئے گا جس میں لکھا ہوا ہے اگر یہ وینڈر آپ کا این ایکٹیو ہے یعنی کہ ابھی آپ اس سے کوئی بھی پرچیز نہیں کر رہے یا یہ آپ کو کوئی بھی سٹوگ آئیٹم سپلائے نہیں کر رہا تو آپ اس کو ان ایکٹیو بھی کر سکتے ہیں میں اس کو ایکٹیو رہنے لیتا ہوں اور یہاں پر اس وینڈر کا کونٹیکٹ نمبر لکھیں گے اس کا فون نمبر یا سیل نمبر آپ لکھ سکتے ہیں میں سیل نمبر لکھ لیتا ہوں سیل نمبر لکھنے کے بعد یہاں پر اکاؤنٹ نمبر لکھیں گے آپ اس وینڈر کا وینڈر کا اکاؤنٹ نمبر آپ اس کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی لکھ سکتے ہیں جس پر آپ نے اس کو بعد میں پیمنٹ کرنی ہے اس کے بعد وینڈر کا ایڈریس لکھیں گے وینڈر کا ایڈریس کیا ہوگا میں کیا کرتا ہوں یہاں پر جو وینڈر کا نیم ہے اس کو کٹ کر کے لکھتا ہوں لائف گوڈز LG کے نام سے لکھ لیتے ہیں اس وینڈر کو کہ یہ ہمیں جو ہے وہ سٹوک آئٹم سپلائے کرے گا LG کمپنی کی طرف سے ہمیں سٹوک آئٹمز آئیں گی کوئی بھی ہماری آئٹم ہو سکتی ہے جب ہم اپنے سٹوک کو مینٹین کریں گے تب ہم اس میں جو ہے وہ سٹوک کو ایڈ کر لیں گے لائف گوڈز کے حوالے سے لائف گوڈز کا یہاں پر اکاؤنٹ نمبر آ جائے گا اور لائف گوڈز کا یہاں پر ایڈریس بھی لکھنا پڑے گا ایڈریس جو بھی آپ کی کمپنی کا یا آپ کا سپلائر کا ہوگا وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں میں سیمپل یہاں پر لکھ دیتا ہوں صرف لاہور سیٹی آپ یہاں پر لکھیں گے جس سیٹی میں آپ کا جو وینڈر ہے وہ اپریڈ کر رہا ہے زیپ کورڈ اس کا لکھنا پڑے گا زیپ کورڈ وینڈر کا جو بھی آپ سے وہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے جو بھی آپ position کے وینڈر کا زیپ کورڈ ہوگا یہاں پر یا اِل اے لے تا ہوں لاہور سے اور سوری میں نے یہ سٹیٹ اس کے سلیکٹ کی جylie ہے آپ کو sticker store کے اب یہاں پر آپ اس کا زیپ کورڈ لکھیں گے زیپڈ جو بھی میانڈر کا ہوگا آپ کاں پر لکھ دیں گے کھنٹری وہ کھنٹری جس میں کا وینڈر یا آپ کا سپلائر کرتا ہاں اس کنٹری کا نیم لکھیں گے کیونکہ آپ بعض اوقات انٹرنیشنلی جب ورک کرتے ہیں گلوبلی تو آپ کا جو وینڈر ہے وہ انٹرنیشنلی بھی ہو سکتا ہے تو اس صورت میں آپ کو وینڈر کا کنٹری بھی لکھنا پڑے گا نیکسٹ فیلڈ ہے وینڈر ٹائپ جیسے ہم نے کسٹمر ٹائپ لکھا تھا کہ کسٹمر ہمارا پرمننٹ بھی ہو سکتا ہے تیمپریری بھی ہو سکتا ہے یا فرسٹ ٹائپ بھی کسٹمر کسی کو کہتے ہیں یا بعض اوقات جو ہمارا کسٹمر ہوتا ہے وہ ون ٹائپ بھی ہوتا ہے تو آپ کا یہ وینڈر پرمننٹ ہے یعنی کہ آپ اس سے کافی زیادہ دیر سے سپلائز لے رہے ہیں یا آپ اس سے سپلائز لیتے رہیں گے تو آپ اس کو پرمننٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں اس کو پرمننٹ ہی لکھ رہتا ہوں کہ ہمارا یہ پرمننٹ سپلائر ہے پرمننٹ لکھنے کے بعد یہاں پر ٹین ڈبل نائن ٹائپ میں دو آپ کو فارم نظر آئیں گے ایک انڈیپینڈنٹ کنٹریکٹر ہے اور ایک انٹرسٹ ان دونوں کا یہاں پر کیا مطلب ہے ٹین ڈبل نائن ٹائپ یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے فارمز ہوتے ہیں جو کہ سپلائرز کو فائل کرنے پڑتے ہیں یا کلائنٹ کو فائل کرنے پڑتے ہیں یہاں پر دو قسم کے فارم شو ہو رہے ہیں ان کا کیا مطلب ہے میں نے یہاں پر اس کا لکھا ہوا ہے ورڈ فائل کے اندر کہ جو انڈیپینڈنٹ کنٹریکٹر ہوتا ہے اگر آپ کا سپلائر انڈیپینڈنٹ کنٹریکٹر ہے تو اس کو ایک فارم فیل کرنا پڑے گا اس فارم مست بی فائلڈ بائی ایک لائنٹ ہو پی اینڈیپینڈنٹ کنٹریکٹر ایٹ لیسٹ سکس ہنڈرڈ ڈالر فور پرفیشنل سروسیز جورنگ دائی ہے تو اگر یہ کرنیشن ہوگی اس صورت میں ہم یہاں پر انڈیپینڈنٹ کنٹریکٹر لے لیں گے یا جو ایک ہوتا ہے فارم تین ڈبل نائن آئی اینٹی جس کو ہم نے یہاں پر ابھی دیکھا کہ انٹرسٹ فائنینشل انسٹیٹوشن آر ریکوائیڈ تو فائل اس فارم ایف دے پی مور دن ڈالر ٹین انٹرسٹ دیورنگ دائی ایئر اگر جو ہے وہ فائنینشل انسٹیٹوشن دس ڈالر سے زیادہ انٹرسٹ پی کریں دیورنگ دائیئر تو کمپنی کو یہ ایک ٹین ڈبل نائن انٹرسٹ کا فارم بھی فائل کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر جو جس قسم کا بھی آپ کا کنٹریکٹر ہوگا وینڈر ہوگا تو وہ آپشن آپ یہاں پر لے لیں گے میں اس کو فی الحال نن رہنے دیتا ہوں نیکس یہاں پر ہم کمپنی کا جو پی ٹی سیل نمبر یا لینڈ لائن نمبر بھی لکھ سکتے ہیں کمپنی کی اگر کوئی فیکس موجود ہے فیکس نمبر بھی لکھ دیں گے اور ایمیل لکھ دیں گے کمپنی کا ویب سائٹ اگر کمپنی کی ہے تو وہ ویب سائٹ بھی یہاں پر لکھی جا سکتی ہے بیگننگ بیلس ابھی کوئی بھی نہیں شو ہو رہا ہے میں جیسے ہی اس کو کلک کروں گا تو مجھے یہ کہے گا کہ آپ پہلے اپنے وینڈر کا جو یہ ریکارڈ ہے اس کو سیو کر لیں تو میں ابھی اس کو نہیں کلک کرتا ہم نیکس ٹیپ کی طرف موب کرتے ہیں جس میں لکھا ہوا پرچیز ڈیفارٹ اس میں پرچیز ڈیفارٹ کے اندر پرچیز کی اپشن موجود ہے یعنی کہ پرچیز کرتے وقت کون کون سی اپشن کو آپ بائی ڈیفارٹ رہنے دیں گے سب سے پہلے پرچیز ریپریزنٹیٹر جیسا کہ ہم نے کسٹمر میں دیکھا تھا کہ سیل ریپریزنٹیٹر ہمارا ایک ایمپلائی ہوتا ہے جب ہم اپنے ایمپلائی کو ایڈ کرتے ہیں ہم اپنے ایمپلائی کو سیل ریپریزنٹیٹر اور پرچیز ریپریزنٹیٹر بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر کوئی بھی پرچیز کا ریپریزنٹیٹر شو نہیں ہوگا کیونکہ ابھی تک ہم نے کوئی بھی ایمپلائی کو ایڈ نہیں کیا جب ہم ایمپلائی کو ایڈ کر لیں گے تو ہم یہاں پر ایک سپیسیفک اپنا پرچیز ریپریزنٹیٹر لے لیں گے جو کہ الگ سے ہماری جو پروڈکٹ ہے سٹوک آئیٹمز ہے اس کو پرچیز کرے گا نیکس یہاں پر پرچیز کا لیجر موجود ہے اگر پرچیز کا لیجر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی سپلائیز اس وینڈر سے پرچیز کریں گے وہ کس اکاؤنٹ میں یا کس ٹی اکاؤنٹ میں جائے تو وہ آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں وینڈر کا ٹیکس آئی ڈی انٹین نمبر آپ یہاں پر لکھیں گے اور وینڈر آپ کو کس طرح سے جو آپ کی پروڈکٹ ہے وہ ڈلیور کرے گا وہ آپ یہاں سے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق یا جیسے بھی آپ اس سے پرچیز کریں گے وہ سلیکٹ کر لیں گے نیکس یہاں پر ترم اینڈ کنڈیشن موجود ہے ہم نے کسٹمرز میں بھی ترم اینڈ کنڈیشن لکھی تھی یعنی کہ کسٹمرز ہمیں ہم سے جو پرچیز کرتا تھا کریٹ پر تو اس کے لیے کنڈیشن تھی اگر وہ تیس دن کے اندر یعنی کہ دس دن کے اندر پرچیز جو پرچیز کی پیمنٹ کرتا ہے تو ہم اس کو 2% ڈسکاؤنٹ دیتے تھے اثر وائز ہم اس کو کوئی بھی ڈسکاؤنٹ نہیں دیتے تھے سیم ایز وینڈر کے لیے بھی ہوگا ہم اگر وینڈر کو دس دن کے اندر پیمنٹ کریں گے تو دو پرچیز کریں گے ہمیں وہ کر دے گا آفر اگر نہیں تو ہمیں فلی پیمنٹ کرنی پڑے گی یہاں پر سٹینڈرڈ ٹرم کا جو چیک بوکس ہے وہ سلیکٹ کیا گیا ہے کی طرح ہی سی او ڈی یعنی کی اپشن موجود ہے جیسے ہی آپ پرچیز کریں گے ویسے ہی آپ اس کو کیس ڈلیور کرتے ہیں وینڈر کو یا اس کے علاوہ پری پیڈ ایڈوانس میں بھی آپ اس کو جو ہے وہ پیمنٹ کر سکتے ہیں دیو اون ڈے اوف منت دیو ان نمبر اوف ڈے اوف ڈے اوف منت ان تمام اپشنز کو میں نے ڈسکس کیا تھا کسٹمرز کو جب ہم ایڈ کر رہے تھے لاسٹ ویڈیو میں آپ اپنی سکرین پر بھی اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے ان تمام اپشنز کو ڈسکس کیا تھا تو سیم ایز ہی ہم یہاں پر وینڈر کو دیکھیں گے لیکن آپ نے اگر ان کی ڈیٹیل کو دیکھنا ہے تو آپ میری جو ویڈیو ہے اس کو ڈسکرپشن میں کلک کر کے ویو کر سکتے ہیں میں نے ان تمام اپشنز کا وہاں پر ذکر کیا ہوا ہے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر اس کو سی او ڈی ہی رہنے دیتے ہیں اور اس کو اوکے کر دیتے ہیں نیکس یہاں پر فارم کا ڈلیوری اپشن ہے جیسے آپ کا کسٹمر میں تھا کہ کسٹمر کو آپ فارم ڈلیور کیسے کر رہے ہیں ویسے ہی وینڈر کو بھی فارم ڈلیور کرنا پڑے گا پیپر فارم میں اس کو فارم ڈلیور کریں گے ہارڈ فارم میں یا ای میل کے ذریعے زیادہ طرح جو میتھڈ ہے وہ ای میل کا ہی جائے گی جب یہ جو آپ کی سپلائز ہے وہ آپ کے پاس آ جائیں گی نیکس ٹیپ کے اندر کسٹم فیڈز ہیں کچھ اڈیشنل انفرمیشن اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ آفیس کا مینجر کون تھا جب آپ نے یہ پرچیز کی اکاؤنٹ کا ریپریزنڈیٹر کون تھا سپیشل کوئی نوٹ بغیرہ ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں نیکس ٹیپ کے اندر ہسٹری مجود ہے ہم نے کسٹمر میں بھی ہسٹری دیکھتی تھی کہ وہ کسٹمر آپ کا کب سے کسٹمر ہے یعنی کہ وہ آپ کا یہاں پر اگر دیکھیں تو وینڈر سنس لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ سے کب سے جو آپ کو سٹوک آئٹم ہے وہ ڈلیور کر رہا ہے وہ آپ ڈیٹ لے لیں گے اگر آپ نے اس سے آرڈی کوئی بھی پرچیز کی ہے تو لاسٹ انوائس کی ڈیٹ یہاں پر لکھتے ہیں کہ انوائس کی اماؤنٹ لکھنی پڑے گی اور آپ نے اگر اس کو پیمنٹ کی تھی کریڈ پر پرچیز کرنے کے بعد وہ کب کی تھی اور لاسٹ ٹائم اماؤنٹ کتنی یہ تمام ڈیٹیل اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ لکھ لیں گے اور یہاں پر ہسٹری بھی آپ ساتھ ساتھ منٹین کر سکتے ہیں تمام اپشنز کو لکھنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس کو سیو کر دیتا ہوں ہم نے کیا کیا یہاں پر پرچیز ڈیفار میں ای میل کو سیلیکٹ تو کر لیا لیکن ہم نے جو کمپنی کا ای میل ایڈریس کو ہی نہیں لکھا تو ہم یہاں پر ای میل ایڈریس لکھ لیں گے میں لکھتا ہوں ایل جی سوری اے بی سی ایر دا ریٹ آف ایل جی ڈوڈ کم اس طرح سے لکھ لیتے ہیں اور اس کو اب سیو کر لیتے ہیں تو میں نے جیسے ہی سیو کیا تو ہمارا یہ جو وینڈر تھا وہ ایڈ ہو چکا ہے اگر آپ وینڈر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اگین وینڈر میں جائیں گے اور یہاں سے آپ سرچ بٹن کو کلک کریں گے تو آپ کا وینڈر جو ہے وہ سرچ بٹن کے اندر آ جائے گا لائیف گوٹس کے نام سے اس کو اگین میں کلک کرتا ہوں اور اب ہم کیا کرتے ہیں اس کا بیگنگ بیلنس بھی ایڈ کر سکتے ہیں بیگنگ بیلنس میں ہم نے اگر وینڈر سے کوئی بھی پرچیز کی تھی تو ہم اس کا انوائس نمبر ڈیٹ پرچیز آرڈر نمبر پرچیز آرڈر کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے اپنی نیکس ویڈیوز میں آپ نے پرچیز کتنی کی تھی اماؤنٹ اور آپ کا اکاؤنٹ پی ایبل کا یہاں پر لیجر اکاؤنٹ آئے گا اگر آپ نے کریڈٹ پر پرچیز کی ہے تو اکاؤنٹ پی ایبل آ جائے گا اور اگر آپ نے چیک کے ذریعے یا کیش آن ہینڈ کے ذریعے کی تھی وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق یہاں پر لے لیں گے سب کچھ فیل کرنے کے بعد اس کو کلوز کر دیں گے تو آپ کا جو بیلنس ہے وہ یہاں پر شو ہونا شروع ہو جائے گا ابھی فیل حال زیرو بیلنس تھا تو زیرو ہی آ رہا ہے اس کو میں کرتا ہوں کلوز تو یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے وینڈر کو ایڈ کرنا سیکھا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹفکیشن سب سے پہلے ملتا کہ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ